تھا میں نے کیا جرم کر دیا ہے تو یہ برادہ خود ایک نیپ کی طرف سے بدنیتی پر مبنی عمل تھا کیونکہ اگر ان کو کوئی سنجیدہ بات کرنی ہوتی اور معاملات کی اوپر کوئی پوچھ گز کرنی ہوتی تو ٹیلیویزن کی اوپر اس طرح اس نوٹس کو بار بار گھما کر دکھانا کوئی نیپ کے نہ تو منڈیٹ میں ہے نہ کوئی ایک اچھا طریقہ ہے تو میں اس کو ماں سوائے بدنیتی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دے سکتا لیکن اس کا باوجود میں نے فیصلہ کیا کہ میں انشاءاللہ قانون کی حکمرانی کے لیے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کروں گا اور میں نیپ کے دفتر جا کر ان کی ریکوائرمنٹ پوری کروں گا گو کہ خود نیپ کوٹس کے فیصلے موجود ہیں کہ جہاں پر خالی آپ نے کوئی انکوائری کے حوالے سے کوئی سوالات پوچھنے تو آپ نہ بلائیں اور پوچھ کے لکھ کر آپ پوچھنے اور میں یہ نیپ کوٹس کے اگر نہ جانا چاہتا تو اس کو بنیاد بنا کر لکھ کر اپنا جواب بھیج دیتا لیکن میں نے اس قانونی جو اس حول ہوتی اس کا بھی سہارا لینا مناسب نہ سمجھا اور میں خود وہاں پر نیپ چلا گیا اور تقریباً گھنٹا سوہ گھنٹا یا ڈیٹھ گھنٹا میری وہاں پر اچھی مطبی ہوئی ان کے ساتھ بڑے اچھے پہرائے میں اور بڑے اچھے انداز میں قصہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دتا ہوں یہ وہ نیپ کا جو مجھے نوٹس آیا اور تین سوال ان نے کیے اور سوال سے پہلے انہیں یہ کہا میں بس مختصر پڑھتا ہوں انہیں کہا کہ کہ میں نے قانون اور ذابطے کی خلاف ورزی کی اور یہ کیا اور غلط کام کیا بنیادی بات یہ ہے کہ چاہے حکومت میں پنجاب کے یا کسی بھی حکومت کے پاکستان محصوبوں کی یا وفاق کے ڈپارٹمنٹس ہوں یا وہ کمپنی ہو وہ بہرحال وہ کمپنیاں حکومت کی سو فرصد وہ حکومت کی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز ان کے چیئرمن حکومت نامزد کرتی انڈر در لار اور ان کو فنڈ سبسٹی جو بھی پبلک بیل فیر کے جو منچوبے یا جو بھی ان ڈپارٹمنٹ سے یہ کمپنی چکرانا وہ فنڈ ساری کے ساری حکومت مہیا کرتی ہے اور قانون بقیدہ کلیر لیے کہتا ہے کہ اس کی نگرانی اس کی زمداری بارال حکومت پنجاب یا کسی بھی حکومت کی زمداری ہوتی ہے اور رولز آف بزنس میں کسی بھی ادارے کسی بھی کمپنی کی پرفارمنس جو بھی آپ نے ان کو ٹارکٹ دی ہیں کہ آپ نے یہ لیکسے میٹرو بنانی ہے اتنے عرصے میں اگر نہیں بنی تاخیر ہوئی وہ حکومت نے اس کی بقیدہ پوچھ کرنی ہے کہیں خدا نخصہ کرپشن ہوئی اس کا نوٹس لینا ہے کہ یہ غلط کاری اس کا نوٹس لینا ہے اور پرفارمنس کو دیکھنا ہے ٹارگٹس جو دیئے ہیں وہ دیکھنا ہے تو یہ حکومت کی زمداری ہے اور کیونکہ صوبے میں حکومت کے سربراہ وزیراعلا ہوتا ہے تو تو یہ پنجاب گورنمنٹ کو رولز آف بزنس بھی کہتے ہیں اور خود پی ایل تی سی پنجاب لینڈ ڈورپنڈ کمپنی کے اپنے جو آرٹیکل آف ممرانڈم ہیں ان کا اس میں بڑا کلیر ہی لکھا ہوا ہے میں صرف آدھا منٹ لوں گا to enter into any arrangements with the government authority federal provincial local or any corporation company or person that may seem conducive to the company's objects or any of them and to obtain from any such government authority or corporation company or person by charters contracts rights privileges and commission which the company may think desirable and to carry on exercise and comply on پلائے ویڈ اینی ست چارٹرز کانٹریکٹ ڈکریز رائٹس پرولیز ان کنسیشن اس کے اپنے ممورنم آف آرٹکل انسوشن میں دکھا ہوا ہے اب آ جائیں اس بات کی پر کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے قانون کی خلاف عرضی کی ہے اور میں نے ان سے آج عدب اور احترام دیارے میں رہے کہ بڑی کھلی بات ہوئی بہت فرائنک بات ہی ہو چونکہ ایک وہاں پر جو انکواری ہوئی وہ وہاں تک ہے میں اپنا جو مدہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ کے کوئی سوال ہوں گے اس بارے میں ہوا یہ کہ پنجاب لینڈ ویلپنڈ کمپنی بنائی گئی تاکہ لو کاؤسٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز یہاں پر بنائی گئے سوبے کے اندر جو کہ غریب یتین بیوہ بے سہارا لوگوں کے لیے ہوں اور میں آپ کو صرف یاد دھانی کراؤں گا کہ میرے ساتھ آپ میں سے کئی ساتھی یہاں پر آشیانہ قائد آزم پر میرے ساتھ کئی مرتبہ جاتے رہے جو یہاں پر ساتھی موجود ہیں اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ وہاں پر میں نے اس کی شروعات کی اور کوئی سترہ سو گھر وہاں پر بنانے پر انہیں کانٹیک دیا اور میں نے آج یہ بتایا ہے یہاں سے میں نے کہا آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو جو ایشو جہاں پر تین ہیں میں ابھی آتا ہوں کہ ان کو میں نے نوٹس لیا میں نے کس طرح نوٹس لیا میں نے غلط کیا آشیانہ اقوال کے حوالے سے یہ ہے آشیانہ قائد آزم میں نے کہا آپ سب یہاں پر انویسٹیگیٹنگ آفیسز بیٹھے ہیں آپ کو سب پتہ ہے کہ آشیانہ قائد آزم میں جو سترہ سو گھر جو کانٹیک اوارڈ ہوا تھا ہائیست بیٹ تھی سترہ سو روپے اس زمانے میں دوزار نو دس کی بات کر رہا ہوں سترہ سو روپے پر سکوئر فٹ سولہ سو روپے پر سکوئر فٹ پر ہزار روپے پر سکوئر فٹ اور یہ خادم اور میں اس کے قرآن خود نہیں ہوتا اپنے ٹیم کو دیتا ہوں ہم نے مل کر منت سمازت کر کر لوہ سپیڈر کو نو سو روپے پہ لے کے آئے اور اس طرح سترہ سو ہائیست بیڈر اور نو سو روپے کے درمیان جو ڈیڑھ ارب روپے کا جو بجت ہوئی حکومت پنجاب کی خزانے کو جو کانٹیکٹ اوارڈ ہوا میں نے کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے was that illegal and also unlawful intervention to save this poor country's money but to the tune of one and a half billion rupees by bringing the bid to rupees is nine hundred per square feet اور میں نے یہ کہا اور میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور بھی مکچ بتایا گا میں نے کہا اگر یہ جرم ہے کہ قوم کا پیسہ بچانا اور اگر یہ جرم ہے کہ corruption کا راستہ روکنا اور میں نے اس کے لیے اگر حدے بننگ حدے بننگی ہیں تو میں ایک مرتبہ نہیں میں کروڑ مرتبہ کروں گا کہ یہ میرے صوبے کے عوام کی پونجی ان کے بسائے اگر ان میں بچت ہوں اور corruption کا میں راستہ روک ہوں اپنی honorable team کے ساتھ تو اگر میں یہ line cross کی تو میں ہزار مرتبہ line cross کروں گا اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جب میں نے آشانہ قائدازم کی یہ بات کی اور یہ مسائل دی پھر دوسری مسائل میں نے تھی میں ابھی دو مرتبہ یہ آتا ہوں میں نے کہا دی اتفاق سے اور سننے والی بات ہے کل اشتہار آئے تھا چنیوٹ کے حوالے سے اور یہ ایک اشتہار پر آئے لیکن اس کی جو ساری تلٹی پچھلے دو چار سالوں میں ہوئی میں نے کہا کہ دو ہزار سات میں اس وقت کی پنجاب کی پرویز لائی کی حکومت اور اس وقت کے ڈکٹیٹر دن مشرف کے سیکٹری کے بھائی یا عزیز یا جو بھی تھے ارشد وحیق ان کو بغیر بیڈن کے بغیر بیڈن کے کوئی بیڈن میں گوائی گئی کوئی بولی نہیں لگوائی گئی اور وہ پاکستانی امریکن نہ کوئی ٹینڈر ڈاکومنٹس نہ کوئی ٹی او آر نہ کوئی فیزوریٹ کچھ نہیں اور ان کو دو ہزار سات میں ان کو یہ خدام کیا گیا ہے ایکرمنٹ سائن ہو گیا پانجمنٹ اور اس کا نام تھا کیا نام تھا اپنا سیٹری مائنٹ ارث ریسورس پرائیوٹ لیمٹیڈ ان کو دے دیا گیا اور کوئی بیڈنی ہوئی اسی فیصد شیف ان کو دے دیا گئے میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیپائیاں فصل و کرم اس کو منظور تھا کہ یہ خزانہ جس کی فرس فیز کی جو مالیت چار ارب ڈالر کیے چار سو آج کے ڈالر روپے کے حساب سے ساڑھے چار سو ارب روپے چار ارب ڈالر ساڑھے چار سو ارب روپے جب فیصلہ کیا لاہور آئی کورٹ جو موجودہ چیف جسس جسس منصور علی شاہ نے تو انہوں نے یہ کہا اور لکھا فیصلے میں کہ اس کو اس کو نیپ کے حوالی کیا جائے نیپ کے یہ میں آپ کو بلکل یہ بھی لکھ دیتا ہوں میری آنٹ تھی میری آنٹ تھی میری آنٹ تھی میری آنٹ تھی آپ تینکیو یہی ریزرٹنٹلی جوائنٹ اگریمنٹ بیٹوین پنج منٹ پنجاب منٹر کورپیشن اور یہ بھی کورپیشن ہے اپنا شاہنی صاحب اور یہ پرانی کورپیشن ہے یہاں پر تو کمپنی کا وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں منائی گئی آپ بھی پوچھیں گے میں نے انہوں سے کہا آج نیپ کو کہ آپ نے پوچھا ہے بھے آپ نے کورپیشن کیوں منائی تھی فیڈی لومن سے کبھی پوچھا آپ نے سینج سے پوچھا آپ کیپیشن سے پوچھا کہ آپ نے کمپنیاں کیوں منائی ہیں یہ کورپیشن کیوں منائی ہیں نیپ کی چیرمن صاحب نے چھپن کمپنیوں کا ریکارڈ مگوا لیا بہت شاک سے ان کا رائٹ ہے پورے شاک سے مگوا لیا لیکن یہ جو کارنامہ انجام دیا پاکستان کے یہ فرس فیز ہے جنہیں اٹھکا ساڑھے چار سو ارب روپے کے ڈاکومنٹڈ ہزاروں ڈاکومنٹڈ اور پیپرز دنیا کے بہترین کنسلٹرم سے دو سال لگا کتنا سا لگا اس کی مائپنگ مائنڈ کو ڈھائی تین سال اور انہوں نے کہا کہ یہ چار ارب ڈالر کے خزانہ ہے فرس فیز پر مزید سیکنڈ فیز شروع ہو گیا میں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے فضل سے ہم نے اپنا ہائی کوٹ کینسل کیا دوزار دس میں اور پھر لکھا کہ نیپ اس کی اس کو یہ ساری انکواری کرے میں نے کہا آپ نے اس کو انکواری کی اور پھر ہم نے خط لکھا حکومت پنجاب نے یہ سننے مولی بات ہے سلمان صاحب یہ سننے مولی بات ہے ہم نے خط لکھا نیپ کو دوزار چودہ مائی میں جب ہم نے سارا کچھ کر لیا اور خزانہ مل گیا واپس اور نیپ نے یہ سننے لیٹلی یہ دیکھیں خدا کی قسم دل خون کے آنچے رہتا ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں کہ ایک طرف انکواری کرسی کوئی اپنے انکواری کرسی مرنی میرے بہت کنے جو ملکت ملکت جو جسٹس ہم نے جاند تا بہت دھوکہ ہوا پاکستان پنجاب کے امام چاہیے خزانہ ان کے دے دیا گیا اور انہوں نے لکھا کہ نیب شوڈ انکوائر انٹو ایٹ اور یہ کہا انہوں نے اور بڑا کلیر لکھا کہ ہائی کورٹ دریکٹڈ نیب تو ہولڈ اڈیٹیلڈ انکوائری انڈی میجر ریگارڈن دی اوارڈ آف دی اگریمنٹ ٹو ای آر پی ایل اور نیب نے کیا کہا یہ سننے والی بات ہے اور ہم نے نیب کو رمائن بھی کرایا دوزار چودہ میں لیٹیلڈ ایٹیلڈ 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 آف دی ایٹیلڈ اور چونہ پانچ دو لارکیران انڈیلڈ آف دی ایٹیلڈ انڈیلڈ آف دی ایٹیلڈ آف دی ایٹیلڈ اور انہوں نے ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ لیٹس کینسل ہو جائے تو اپنا معاملہ کہتا ہائی کورٹ نے کہا کہ کہ ایٹیلڈ ہوا کس طرح بیڈم ہوئی بیڈم ہوئی یا وہ دادا جی کی دکان پر فاتح پڑا جا اتنا ظلم اور نیب پر لگتا ہے کہ اس کو انکواری کے کلوز کر دیا اور یہاں پر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تم غیر قانونی حق استعمال کر رہے ہو اور قوم کی کرپشن کو کیوں روک رہے ہو اور پیشن کو بچھا رہے ہو ایک ترے بات دوسری بات رائی ونڈ روڈ کا تو کیس دوبارہ کھول دیا جو بند ہو گیا تھا کیا نیب متوفیق نہیں ہوئی کہ اب نئے چیرون آئے تو اس کو کھول دیتے کہ اتنا اتنی بڑی داکہ سے نہیں ہوئی اگر پانچ سال یا دوزار چودہ میں پندرت میں انہوں نے بند کر دیا ایکٹ اف کرائم واش کمیتڈ کے ایگرمنٹ سائن ہو گیا ان کے حوالے کر دیگے رائٹس آف چنیوٹ آم آم مائنز رائٹس دے دیا گیا ان کو اور وہ کینسل کیا لاہور ہے کورت نے اور نیب کا جناب کی اب وہ کینسل ہو گئے تو کرائم نہیں کمیت گیا اس سے بڑا دھوکہ اور زیادتی اس قوم غریب قوم کے زخموں کے اوپر نمک باشی اور کیا ہو سکتی ہے میں واپس آتا ہوں اس بارے کو یہ بات ہوئی تھی آج ماہم پر میں نے کی اب آتے ہیں کہ وہ سوال نمک تھا پہلے سوال ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہباہ 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 آپ نے کانسلیشن آوارڈ کانٹرکٹ آشینہ اقبال تو سکسیسفل بیڈرز میسیس چودنے لیتیف اور سنس اور ایک سو ترانوے ملین کا آپ نے میں آپ کو پہلے پہلے ہیں پوری انگریزی پڑھوں کہ آپ کے پاس ہے ایک سو ترانوے ملین کا آپ نے یہ نقصان ہو اور میسیس کاسا یعنی اس کو کینسل کیا چودنے لیتیف کو اور کاسا کو آوارڈ کر دیا آپ سننے چودنے لیتیف کو جو اس کے جو باقیش باہر چودنے لیتیف کو جو پی ایڈی سی نے آوارڈ کیا میں نے آوارڈ نہیں کیا تک پی ایڈی سی نے وہ ہاؤزنگ سکیم کا نہیں تھا وہ آشانہ اقبال کے انفرسٹیکشن کے اوپر تھا یعنی سڑکیں پانی یا سی ورش اس کے لیے تھا مجھے اطلاع ملتی ہے کہ یہ اس کانٹرک کے اوارڈ پر گرور ہوئی ہے قاضی کو مجھے یہ نقصر دیتے جانا قاضی گرور ہوئی ہے میں نے فارم کمیٹی بنائی کن کی جو آج کے جو گورنر سکیٹ بینک ہیں آہ تارک مازوہ ان کی بہت آہ نیک نام کی پورے زمانے میں ہیں بلکہ میں نے میرے سکتی رہے ہیں فرانس آپ مٹی بہت بند رکھتے ہیں ان کی کمیٹی بنائی ہوئے ہیں اور اس کمیٹی نے یہ کہا اس کے بہم اس بہم یہ چودہ لدیف کے بارے میں یوں کہہ دیں گے میں نے کینسل نہیں کہ وہ دپارٹمنٹ نے اس کو جب لیا تو میں نے کمیٹی بنا دی ان کی تارک مادشاہ کو تارک انہوں نے کہا باجوہ باجوہ نے یہ سننے ذرا لیکن کہ انصاف کیونے چاہیے اور صاف ہونے چاہیے انہوں نے کہا عارف صاحب یہ ذرا غور سے سننے آپ ذرا on the basis of the scrutiny of the committee میں جلدی پڑھ جاتا ہوں پرائمہ فشاہ ہے the contract has been processed as per paper rules and the contract has been awarded to the lowest bidder ایک باجوہ یہ کر رہے ہیں تارک باجوہ ساتھ نہیں مٹی مگر نیچے کیا کہہ رہے ہیں اور میں نے آج نیب بھی کہا however the faulting points are not strictly according to established procedure prudence کہتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے میں آپ جائے کرتا ہے جب ایک دور bid cancel کی تو انہوں انہیں جو bidders تھے انہیں سے دوبارہ آتا کہ آپ دوبارہ bid کر دیں حالانکہ سپریم کورٹ کی ہائی کورٹوں کی فیصلے ہیں پیپرا کا requirement ہے کہ جو pre qualified ہیں 10 ہوئیں تو 10 کے 10 کو پھر آپ کہیں گے کے بیڈنگ کریں یہی نہیں کہ جنہوں نے finally bid کی 3 سے 4 انہیں 3 کو کہیں گے تو وہ ہی کہہ رہے ہیں بھائیدو صاحب نیچے however the following points are not strictly according to established procedures a it would have been put on to seek bid from all 13 pre qualified bidders number 2 یہ سننے والی بات ہے bids were opened on 3rd December 2012 while the bidding documents were handed over to the consultant in this case ECSP on 4th December 2012 یعنی ایک دن بعد یہ ایک رات کے دن میں دھملا ہو سکتا ہے انہوں نے جب بیڈ کھولی تو فورم ان کو کھولی 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 یہ دوسرا اتراز لگا ہے تیس رات مسج ECSP جو کے consultant ہے ہوا یہ اکاول اکاول اپلکیشن آئی اکاول اپلکیشن آئی تو انہوں نے پی ایل کھولی 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 اکاول اور جو کھولی ایک اس پی اس نے جو با جو کھولی سیکن جو اپلکی کھولی لے لی اس نے اتنا بڑا جرم اتنا بڑا یعنی غیر قانونی کام وہ تو کنسلٹنٹ ہے کمپنی نے درخواستے بصور کی اور جتنی آئی ایک آمن وہ دے دی ان کو ایسی ایس پی کو جو فیپٹی سیکنڈ اپلیکشن انہوں نے دریکٹنٹ لے لی وہ کنسلٹنٹ نے جو اس کا اختیار نہیں تھا اس کا اختیار صرف تھا کہ وہ اپریز ایویلوئیڈ کرتا وہ اپلیکشن جو کمپنی نے ان کے حوالے کی تھی ایک آمن جو جو فیپٹی سیکنڈ آئی اپلیکشن اس کا کوئی نہ نظام میں نہ اب نہ کہیں اس کی رسید ہے وہ دریکٹی لے لی انہوں نے آخر میں کیا لگتے ہیں باجوا کمیٹی دی اینگیشن میڈ بائی میسلز کون پرو اینڈ کنفائیڈ ایم ڈی ای سی ایس پی وہ جو کمپنی کنسلٹنٹ می میرٹ انڈیپینڈنٹ پروب اور سی ایم آئی ٹی می بھی ٹاسٹ اوپر کہتے ہیں کہ پرمحفہ سے یہ ٹھیک ہے نیچے کہنے یہ خامی ہے میں نے آج نیپ کو کہا مجھے بتائیں آپ نے اوپر انہوں نے اوپر برا پڑھا خالی میں نے کہا نیچے کیا تو پڑھ رہے مجھے اگر فقد کر لیں میں نے اس کو پر ایکسن نہ دیا ہوتا تو آج مجھے آپ پتہ کہہ رہے تھے شباہ شفر آپ آپ تو خالی پرمی فشائی پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گرگھر نہیں ہوئی آپ نے ایکسن کیوں لیا ؟ میں نے کہا وہ تو لکھا حقا آپ نے کہا جاندے کہ نیچے تو پڑھتے آپ کہ انہوں نے کہا کہ سی ایم ایٹی کو آپ دیں یہ یہ خامی اس میں ہیں تو پھر آپ مجھے کیا کہتے ہیں چپ کوئی جواب نہیں میں نے کہا یہ ہے میں نے ایکشن لیا اور میں نے کہا کہ انٹی کرپٹنی پڑھو اور انٹی کرپٹنی جو رپورٹ آئی تو سو فیتر ہمارے جو تھے خطرات درست ثابت ہوئے انہوں نے ایک ایک ایچی بچی نکال کے دے گی تو میں نے کہا بتائیے کہ میں نے یہ مرح اختیار ہے یہ تو اب والیشن اف لاؤ ہے ہی نہیں چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کرپچن جہاں کوئی شکایت ملتی ہے اس کی انکواری کروائے اور انکواری نکلائے انکواری میں یہ باتیں ثابت ہو گئیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے چودر لطیف کا معاہدہ کینسل کر کے تو کاسا کے حوالے کر دیا اور اس طرح نقصان پہنچا ایک تو بات میں نے بتائی چودر لطیف کا معاہدہ تھا وہ صرف انفرارٹیکٹر کرتا سڑکوں کا اور دوسرا اور مہکمے نے ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ نے اس کو پھر فورا ان کو ٹیک اپ کیا اور ان سے جو کمپنی تھی ہے چودر لطیف وہ عدالت میں گئے اور ان کا اپنا معاملہ ہے ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ کا ان کا کانچاکٹر کا دو سال بعد الیکشن کے بعد دوزار چودہ میں میں جاتا ہوں آج شہانہ کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ معاملہ چوکھٹ ہے کچھ نہیں ہوا تو میں بہت سخت دراز ہوا کہ یہ زمین ہم نے اس میں رینجز سے بھی زمین دی تھی اور میں بہت شکر گزار ہوں جنرل کیانی کا زمانہ تھا جو انہوں نے مجھے رینجز سے زمین واپس پر آئی کہ اس کی لیس ختم ہوگی تھی پنجاب گورنمنٹ نے لیس پر دی ہوئی تھی انہوں نے مہربانی کی وگرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بس بایت صرف بہت مشکل کام تھا وہ رینجز سے زمین ہم نے لی اور ہم نے کہا یہاں پر ہزاروں گھر بنوائیں گے تو دوزار چودہ میں جب میں گیا مارس میں تو وہاں کچھ نہیں تھا میں نے سی او کو سسپنڈ کیا اور میں نے کہا کہ اس کو الڈی اے اس کی ہاؤنن سکیم کا اب نہ کرے تو پی ایل ڈی سی جو کمپنی اس کے بورڈ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور کہا کہ الڈی اے کوئی تجربہ بھی ہے وہ بنائے وہ کرپشن میں پہلے چودہ لطیف کے معاملے میں پی ایل ڈی سی ان کے جو انکومپرنس اور کلوجن ثابت ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ پی ایل ڈی سی نے کہا کہ ہم الڈی اے سے کرتے الڈی اے کو ایجنٹی بنا دیا گیا اور الڈی اے نے ساری بیڈنگ کے لیے پوئے پاکستان کے جو بیڈنز ہیں ان کو بلوایا گیا اور ان کو بلوا کے ان سے پری بیڈ کانفرنس کی کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیے بہت شاندار طریقے سے انہوں نے اس کو پلان کیا اب فرق یہ تھا کہ یہ جو ہے آشیانہ قائد آزم جہاں سترہ سو گھر بنے ہیں یہ فنڈنگ گرمین نے پنجاب نہیں کی اپنے پیسے سے لون پنجاب بینک سے موٹکش لے کی تھی منتیں کی ترلے کیے گرمینوں کو ہاتھ لے آیا ہے انہیں پنجاب بینک کے حالت یہ ہماری ملکیت ہے گرمین نے پنجاب کی اس نے گرمینوں کو ہاتھ لے آیا کہ یہ امیر آزمی کے علاوہ غریب کی کوئی شنوائی نہیں بینک کو مچائے پنجاب بینک ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے یہ صرف گرمین کے ٹریزری بینک ان کو فرنس کرتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں کو اپنا اے بی سی جو اس پاکستان کے بڑے بڑے بسنس بینک بڑے بڑے فرمایتار ان کو فرنس کرتے ہیں یہ چھوٹے کاشکار یہ غریب یہ یتین بے سہارا ان کو گھر موڈگیج پہ لے کے دینا ان کو چھوڑا مون دینا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیڑے مکارے ہیں مکارے ہیں تو مجھے ان کو منت کرنی پڑی ان کی کہ آپ کو موڈگیج دیں وہ کون لوگ تھے جو سترہ سترہ گرمین مقیم ہیں یتین بے سہارا کسی کا باپ نہیں ہے کسی کی ماں نہیں ہے ان کی زندگی اپنا زندگی جو ہے وہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں اور خدا کی زمین ان کے لیے فرش کا کام دیتی ہے اللہ کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آشیانہ قائدی آسل میں بسے ہوئے ہیں آج آپ جا کے دیکھیں سو فیتن میرٹ پہ تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم اپنا بجلے کے منصوبے بھی لگانے ہیں تو بجائے ہم تیس چالیس ارب روپے اپنے پاس سے لگائیں پھر آپ اپنا اس وہاں پر انویسٹ کریں پھر بینکوں کی موڈگیج لیں سبسٹری دیں سبسٹری دیں پر بھی ہے غریب آدمی کہ بس سے باہر ہے کہ آج ایک کمرے کا گھر بھی نہ محال ہے تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم بزنس موڈل میں لے جائیں اور بزنس موڈل کیا کہ زمین یہ اور آئیں انویسٹرز وہ اپنا بنائیں کوئی پلازا اپنا بنائیں سنوال گھر اور دولپنٹ کریں جس طرح دنیا میں ہے ہمیں کو پیسہ نہیں لگانا پڑے اور اس کے بدلے میں جو سب سے زیادہ ہزار دہرہ ہمیں دے گا وہ میرٹ پرشکو آورڈ ہو جائے گا یہ تھا جو پبلک پرائیوٹ پارٹیسپ موڈل جو دنیا میں آج سکہ رائجل وقت ہے تو اس کو پر یہ موڈل بنایا ایل ڈی اے نے پی ایل ڈی سی جو کمپنی ساتھ مل کر اور اس میں جو لوگ بیڈز آئیں دو آئیں بھارے پاکستان کو برایا بڑے بڑے بیڈز کو آباد کے لوگ آئے سب آئے جس نے سب سے زیادہ گھر اپنا دینے کے او کتنے گھر تھے آہت